موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اما بات ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شور آیا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں یا لکھ کر اپنا سوال بھیجیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں محصل ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ قرآن اور سیحی حدیث کے رشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرس تھے ان میں سب سے پہلے ویڈیو میں کچھ سوالات تھے ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال اسلام علیکم میرا نام محمد ساکیب ہے میں ساسرم بیہار سے ہوں میرا سوال یہ ہے کی کیا ہم عید یا بخرید کے دین محلوں کی سجاوٹ کر سکتے ہیں یہ محمد ساکیب بھائی ہیں کہتے ہیں عید یا بخرید کے دین محلوں کی سجاوٹ کر سکتے ہیں بھئی عید کا دین بقرہ عید کے دین خوشی کا دین ہے اس خوشی کے دین ہم ایک عبادت کرتے ہیں اور عبادت کے بعد خوشی کے اظہار کا جو بھی طریقہ ہے ہم وہ اپنا سکتے ہیں بعد روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عید کے دین کچھ بچیاں دب بجا رہی تھی تو آپ سسل میں ان کو نہیں منع فرمایا تو اسے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دین عرف کے لحاظ سے جو بھی طریقہ ہے بشرتی کی طریقہ ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو ہمارے یہاں خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ سجاتے ہیں کچھ سجاوٹ کرتے ہیں تو اگر آدمی ایسی سجاوٹ کرے جس میں قرآن و حدیث کی مخالفت نہ ہو کوئی منکر انجام نہ دے ایسے خوشی میں سجا رہا ہے اپنا گھر سجا رہا ہے ساف سترہ کر رہا ہے گلیوں کو سجا رہا ہے تو اسراف نہ ہو مطلب نارمل طریقے پر اگر ایسا کچھ کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ خوشی کا دین ہے اور خوشی کے جو بھی جائز طریقے ہیں ان کا استعمال کیا سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم مرامت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک سوال ہے ہمارا ہمارے گاؤں میں عدگاہ ہے عدگاہ چار بانڈری کے اندر ہے دروازہ ہے اس میں جیسے ہی دروازے کے اندر گھسو تو گھستے ہی داہنے اور بائیں تھوڑی تھوڑی جمین کچھی ہے یعنی چار چار میٹر چوڑی اسکوائر میں دونوں طرف بیچ میں راستہ ہے دونوں طرف تھوڑی تھوڑی قبریں ہیں اس میں ہمارے پرخوں نے اس میں دفنایا ہوئے لوگوں کو اور آگے چبوترا ہے جس پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی چوڑا ہے کافی لیکن یہ قبر چار دیواری کے اندر ہے عدگاہ کی چار دیواری کے اندر ہے اور پیشے ہے دروازے پہ گھستے ہی آگے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں نماز عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے برائے کرم قرآن حدیث کی رسنی میں اس کا جواب دے عزاکاللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ یہ ہمارے بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ دگاہ ہے کہیں پر اور چاروں طرف چار دیواری ہے اور جیسے ہی ہم گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں بائیں قبریں ہیں اور آگے مسلح ہے جہاں نماز پڑھتے ہیں تو چونکہ یہاں پہ قبریں ہیں تو کیا وہاں پہ نماز پڑھ سکتے کی نہیں تو دیکھیں بلکل نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں یہ جو قبر ہے وہ قبلہ کی جگہ پر نہیں ہے یا آپ قبر پر کھڑے کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ پرکوں نے یہاں دفن کیا تھا تو کسی مسئلہ کیتے ہیں یا تو پہلے ایک قبریں رہی ہوں گی بعد میں وہ جگہ کسی نے ادگاہ کے لیے دے دیا ہوگا یا ادگاہ کے لیے وہ جگہ پہلے سے متعین نہیں ہوگی اور قبروں کی حفاظت کے لیے جیسے کہ پرانے زمانے میں قبروں کی حفاظت کا یہ بھی ایک مسئلہ تھا تو لوگ آس پاس ہی دفن کرتے تھے تو اس وجہ سے دفن کیا ہے کسی وجہ سے بھی لیکن بہرحال چونکہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں سامنے قبر نہیں ہے اور نہ قبر پر کھڑے کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس لئے ایس جگہ اگر قبر ہیں تو اس سے عید کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث ہے اس کے الفاظ پر غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت و یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء علیہ وسلم کی قبروں کو مسجد بنا لیا تو دیکھیں یہ شکل یہاں پر نہیں ہے یہاں قبروں کو کوئی مسجد نہیں بنا رہا ہے عیدگاہ ہے وہاں نماز پڑھ یہا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں قبر ہے تھی اور وہاں پہ آپ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے نہ سامنے قبر ہے وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو حادیث میں جو مذہبت وارد ہے اور جو لعنت وارد ہے وہ ان لوگوں پر ہے جو قبروں کو مسجد بنا لیں اور یہ جو آپ نے بتایا یہاں پہ قبروں کو مسجد نہیں بنا جا رہا ہے اس لئے ایسا عیدگاہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ قبر کو دور رکھا جائے الگ رکھا جائے کہیں مجبوری میں ایسا ہو گیا تو ہو گیا ورنہ عیدگاہ کے لئے جو جگہ لی جائے جس جگہ کا بندوبست کیا جائے وہاں قبر نہ رکھی جائے قبرستان بالکل الگ رکھا جائے ایسی کوشش ہونی چاہیے لیکن اگر اتفاقا نہیں ہے کسی وجہ کہیں پر ایسا ہو گیا کہ عیدگاہ ہے اور آس پاس میں کوئی قبر ہے تو اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس عیدگاہ میں نماز نہیں ہو سکتی امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ کچھ سوالات تھے ویڈیو میں ہم آگے بڑھیں گے ہمارے پاس کچھ سوالات آوڈیو میں ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے میں ہوں میں گھر بنا رہا تھا تو گھر ٹھیک تھا کہ بنا رہا تھا ماشاءاللہ شروعات اچھی تھی تو اس میں کیا ہوا لوگوں نے بہت نظر لگائی اور اس کے بعد میں کیا ہے میرا گھر کا کام رک گیا اور میرا کام بھی ختم ہو گیا جہاں میں کام کرتا تھا تو نہ میرے پاس ابھی نوکری رہی ہے اور میرا گھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یا تو نظر ہے یا کسی نے جادو کرایا ہے جو بھی ابارحال ابھی سب کلٹا ہو گیا ہے تو مہربانی کر کے اللہ آپ کو سلامت رکھے مجھے آپ کوئی قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ بتا دیں کہ اس کے لئے میں کیا پڑھوں کیا اذکار کروں اس کا کیسے میں اتار کروں زادو ہے تو اور نظر ہے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی گھر بنا رہے تھے سب ٹھیک ٹھیک چل لاتا اچانک وہ کام نہیں ہو پایا تو اب ان کا سوچنا ایسا ہے کہ یا تو جادو ہوا ہے یا کسی کی نظریں بندگی ہیں بھائی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ جادو ہے نہ نظرِ بد ہے یہ صرف آپ کا وہم ہے اس وہم کو آپ اپنے دل سے نکال دیں گے دیکھیں اصل یہی ہے کوئی بھی چیز ہو اصل یہی ہے کہ جادو یا نظرِ بد سے وہ پاک ہے یہ بائی ڈیفال یہی حکم ہوتا ہے آپ جو اتنی آسانی سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جادو ہے نظرِ بد ہے یہ بیکار کے دعوے ہیں یہ بہت سارے نام نہاد راقیوں نے لوگوں کو بیکو بناتے ہوئے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرتے ہوئے انہیں اس سطح تک پہنچا دیا ہے کہ کہیں ہلکی سی چوٹ لگتی ہے اور کہیں ہلکی سی آواز سنائی دیتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں جادو ہو گیا نظرِ بد تو یہ بدعقیدگی اور یہ اغہام پرستی دور کیجئے اپنے ذہن کو صاف کیجئے یہ نہ جادو ہے اور نہ نظرِ بد ہے یہ صرف آپ کے ذہن کا وہم ہے آپ یہ وہم اٹائیے حادثات سب کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ رب العالمی کی تقدیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے ایمان کی جو چھے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالقدر ہے لیکن بہت دکھ کی بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں پر جب بھی کوئی آفت آتی ہے کوئی مسئبت آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو بجائے اس کے کی ایمان کے اس رکن پر ایمانیت کا ثبوت دے کہ بجائے اس کے کی ایمان کے اس رکن پر ایمان بالقدر پر اس کا جو ایمان ہے اس کا ثبوت دے یہ ثبوت دینے کے بجائے وہ جادو ہوں نظرِ بد کی باتیں کرنے لگتا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے ایمان پر نظرِ ثانی کرنا چاہیے یہ کونسا اسلام اور کونسا ایمان ہے جو ہم نے اللہ اس کے رسول کے نام پر اپنایا ہے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ پڑھ کر جو اسلام قبول کیا ہے جو اسلام ہم نے اپنایا ہے کیا اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ذرا سبھی ٹوکر لگے اور ہم جادو اور نظرِ بد کی بات کرنا شروع کر دیں تو میرے بھائی یہ جو ذہن گندہ کیا جا رہا ہے بعض نام نہد راکیوں کی طرف سے اس ذہن کی اور اس گندگی کی صفائی بہت ضروری ہے اور یہ مت بھولیں کہ ارکان ایمان میں سے ایک رکنہ ہے تقدیر پر ایمان لانا تو تقدیر پر ایمان کہاں رہ گیا ہلکی سی آہٹ ہوئی کہیں پہ ہلکی سی چوٹ لگی ہوراں جادو اور نظرِ بد پر آپ چلے گئے کہاں گئے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا اللہ تعالیٰ آزمان نہیں سکتا حسنِ ذن رکھی اچھے خیالات رکھی اگر کچھ مسائب آتے ہیں کچھ مشکلات آتی ہیں کچھ آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ کے ساتھ حسنِ ذن رکھیے صبر کیجئے اسلام نے تو یہ سکھا رہا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب اس طرح کی مصیبت آئے تو آپ صبر کا ثبوت دیں نہ یہ کہ جادو اور بدنظری کا ثبوت دیں تقدیر پر ایمان کا ثبوت دیجئے قوت برداشت پیدا کیجئے صبر کا ثبوت دیجئے جب آزمائشیں آئیں تو صبر کا ثبوت دیجئے تقدیر پر ایمان کا ثبوت دیجئے یہ جادو ٹونا والے اور نام نہا راکیوں اور ان کے فیلائی ہوئی افعوں کے پیچے مت بھاگئے اور یہ تو معمولی چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا اللہ حرب العالمین جب اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو کیسے آزماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو بھکمری دے کر آزماتا ہے خوف دے کر آزماتا ہے اور مال دولت کم کر کے آزماتا ہے باغات تباہ کر کے آزماتا ہے حتیٰ کہ جانے بھی جا سکتی ہیں اور آگے ہے اور ایسے حالات میں اگر لوگ سبر کا ثبوت دیتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دیتے ہیں تو میرے بھائی اس طرح کی باتیں نہیں سوٹنی چاہیے کہ جادو ہو گیا ہے یا نظرِ بد ہے یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہاں سے آپ کو بتا چلا اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جادو کا کوئی ثبوت نہیں ہے نظرِ بد کا تو یہ بدگمانی کرنے کا حق کس نے دیا آپ کو آپ حسنِ زن کیوں نہیں رکھتے اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے اس مسئیبت میں آپ خیر کا پہلو کیوں نہیں تلاش کرتے جو حدیث میں نے آپ کو سنا ہے اس میں مومن کی شاہ نہیں بتائی گی کہ وہ مسئیبتوں میں بھی خیر کا پہلو تلاش کر لیتا ہے وہ اپنی مسئیبتوں کو بھی خیر اپنے لئے بھلائی بنا لیتا ہے تو جب مسئیبتیں آتی ہیں اور بندہ صبر کرتا ہے اور تقدیر پر ایمان کا ثبوت دیتا ہے تو یہ مسئیبتیں اس کے حق میں خیر ہو جاتی ہیں لیکن آج دامنہاد راقیوں نے وہ حال کر دیا ہے امت مسلمہ کا مسلمانوں کے عقیدے کا کہ جب کوئی مسئیبت آتی ہے تو صبر کرنے کے بجائے ایمان بالقدر کا ثبوت دینے کے بجائے جادو ٹونا اور نظرِ بد کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے ایک تو پہلے سے ایک آزمائش ہے اس کو اور خیر کے بجائے اس کو شرمیں بدلنے پر طلاع ہوا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ زیادہ عقیدے کی تعلیمات حاصل کریں اپنا عقیدہ مضبوط کریں اور اس طرح کی اہام پرستے سے اپنے آپ کو خود کو اور دوسروں کو بچائیں اور جب تک کوئی پختہ اور ناقابل انکار ثبوت نہ ہو تب تک یہ جادو وغیرہ کی باتیں کرنا بند کر دیں اللہ تعالی ہم سب کی اس لحے پر مائے امید ہے کہ یہ وضاتیں آپ کے لئے کافی ہوں گی آگے مڑتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک شخص کو قرض دیا اور وہ شخص قرض لینے کے بعد وہ پیسہ لے لینے کے بعد مجھے چائے پلایا جبکہ وہ شخص مجھے کبھی چائے نہیں پلایا تھا تو کیا وہ چائے پینا میرے لئے جائز ہوگا یا پھر سود کے زمرے میں شامل ہوگا ہمارے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو قرض دیا قرض دینے کے بعد اس نے چائے پلایا حالکہ اس سے پہلے کبھی اس نے چائے نہیں پلایا تھا تو کیا یہ چائے اس کی طرف سے پینا یہ سود کے زمرے میں آئے گا تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سود شمار نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ جب آپ نے قرض دیا اس نے لیا اس ٹائم تو ایسا کوئی معایدہ نہیں ہوتا نا کیوں چائے پلایا گا ایسی کوئی بات تائی نہیں ہوئی تھی نہ آپ نے کہا تھا اور نہ اس نے کہا تھا تو اب آپ نے قرض دیا ہے اس کی مدد ہوئی ہے ایک طرح سے اور وہ آپ کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں آپ اس کی چائے پی سکتے ہیں یہ قرض نہیں ہے کیونکہ ایسا کچھ تیہ نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ چائے نہیں پلائے گا یا وہ چائے نہیں پلاتا تو آپ قرض نہیں دیتے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور ایسی بھی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی رقم آپ کو دے رہا ہے ایک چاہی پلا رہا ہے تو یہ ایک محبت کی علامت ہے اور یہ سمجھئے اس کی طرف سے ایک طرح کا شکرانہ ہے اظہار تشکر ہے وہ آپ کی اس عنایت کی قدر کر رہا ہے یقیناً خرض دے کر آپ نے اس کے ساتھ ایک طرح کا تعاون کیا ہے اس تعاون پر اس کی طرف سے اظہار تشکر کا یہ انداز ہے آپ کو چائے پلا رہا ہے تو اس کو ایک اچھے مانے ملے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ اسی چاہے پی سکتے ہیں یہ سود کے زمرے میں نہیں آئے گا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سیخ صاحب ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے آپ اس کو بتائیے گا حدیث میں آتا ہے کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائیں گا اور وہ جماعت ان کو جہنم کی طرف بلائیں گی اس کی تو جہنم والی جماعت کون ہے اور اس کی وجاہت کر دیجئے تفصیل سے بھائی سامنے ایک سوال کیا ہے اور کہا ہے کہ تفصیل سے وجاہت کریں تفصیل ممکن نہیں ہے یہ سوال آپ کا ایسا ہے کہ سرکیسی کے جواب میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو ایک دو گھنٹے رہ سکتے ہیں اس لئے ہم تفصیل سے بات آپ کے سامنے تو نہیں رہ سکتے ہیں البتہ اختصار سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں آپ کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے امار رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والی جماعت باقی جماعت ہوگی اور وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی یقیناً یہ بات ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے اور بھی بہت ساری قطبِ حدیث میں یہ وارد ہے لیکن اس حدیث میں جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ امار بنیاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والی جماعت باقی جماعت ہوگی جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی تو اس سے مراد کون سی جماعت ہے تو صاف اور کلیر بات یہ کہ اس سے مراد وہ جماعت ہے جس کے باغی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اس سے وہ جماعت مراد ہے جس کے بارے میں یہ شک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہی تھی اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں وہ باغی لوگ ہیں اور وہ جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے خلیفہ سوم عثمان بن افقان رضی اللہ کی خلافت کے خلاف بغاوت کیا یہاں تک کہ انہیں شہید نہ ڈالا اس سے بڑے باغی کیا ہو سکتے ہیں جو ایک خلیفہ راشد کی خلافت کے خلاف بغاوت کریں اور خلیفہ راشد کو شہید بھی کڑھ ڈالیں ان سے بڑا باغی کون ہو سکتا ہے تو یہی باغی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور یہی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور یہی وہ گروہ ہے جس نے امار بنیاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ جو مشہور کہا جاتا ہے کہ اہل شام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی پوج نے امار بنیاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کوئی بھی ایسی صاف ستری صحیح سری روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یا ان کی حکم سے امار بنیاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہو ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور اگر ہم اس روایت کے ساتھ دوسری اور روایات ملاتے ہیں تو بات اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے مراد اہل شام کا گروہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہی گروہ ہو سکتا ہے جو حقیقتاً باغی تھا اور حقیقتاً لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا تھا چنانچہ ایک دوسری حدیث میں اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے دعوہما واحداً ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی اور اس حدیث سے با اتفاق امت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کا گروہ مراد ہے یعنی جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سمت میں اختلاف ہوگا دو گروہ بن جائیں گے اور دونوں کی دعوت ایک ہوگی دونوں کی دعوت ایک ہوگی تو ان دونوں سے مراد علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے ان دونوں کی دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کہا ہے یعنی دونوں اللہ کی طرف بلانے والے دونوں جنت کی طرف بلانے والے ہیں تو جب ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو جنت کی طرف بلانے والا کہا ہے تو یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ ایک اور حدیث دیکھیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا اس حدیث میں بھی جن دو گروہوں کا ذکر ہے ان سے با اتفاق امت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے پیشنگوئی فرمائی تھی این اسی وقت این اسی طرح یہ پیشنگوئی پوری ہوئی چنانچہ حسن رضی اللہ عنہ جب اپنے والد خلیفہ چہارم علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی شہادت کے بعد وہ جب خلیفہ بنیں تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لیا انہوں نے حکومت سے دست برداری اختیار کر لی حکومت صوب دیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے اس اقدام سے اس سے پہلے جو اختلاف شروع ہوا تھا جو مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہوئی تھی وہ ساری لڑائیاں ختم ہو گئی وہ سارا اختلاف ختم ہو گیا اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ یا اہل شام کا گروہ یہ باغی ہوتا تو باغیوں کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کبھی بھی صلح نہیں کرتے اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ اگر اہل شام کا گروہ جہنم کی طرف دعوت دینے والا ہوتا تو حسن رضی اللہ عنہ ایسے باغی گروہ اور جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے ساتھ کبھی صلح نہیں کرتے ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے جبکہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان سے بیعت کی یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ مچھو کرتے ہیں اور ایک اور بہت ہی اہم بات ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا منحج ہے کہ صلح کا جو فہم ہے روایات سے متعلق صلح کا جو فہم ہے اسے ترجیح دی جائے تو اس روشنی میں اگر ہم صلح کا فہم دیکھیں پہلی صدی ہجری میں علماء کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں ان کے سارے بیانات دیکھ ڈالیں آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں پائیں گے کہ اہلِ شام یہ باغی تھے اس حدیث کے مستعف کے آپ دوسری صدی ہجری دیکھ ڈالیں دوسری صدی ہجری میں بھی ایسی کئی بات نہیں ملتی تیسری صدی ہجری کے بعد ایک بہت بڑے محدث ہیں اور ایک امام ہے امام دوحیم رحمہ اللہ امام اجلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اتقاط میں نقل فرمایا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ اہلِ شام باغی ہیں تو انہوں نے بہت سخت جملہ کہا کہا کہ جو اہلِ شام کو باغی کہے وہ ہوئے ابن الفائلہ وہ فائشہ کی اولاد ہے بہت سختی سے انہوں نے تردیب کیا یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ملتا ہے یہ پہلا فہم ملتا ہے کسی سنی امام کسی محدث امام کی طرف سے ان سے پہلے اسلام کی پچھلی تاریخ میں کوئی ایک بھی حوالہ نہیں ملتا کہ کسی نے اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر منتبک کیا یہ پہلے امام ہیں یعنی آپ پوری کتابیں پڑھیں تاریخ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ پہلے شخص ہیں پوری اسلامی تاریخ ہیں جنہوں نے سراحتاً یہ کہا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے ہاں انہی کے قول کے ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو یہ مانتے تھے کہ یہ باغی گروہ والی جو حدیث ہے اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لیکن ان لوگوں کا نام معلوم نہیں جو اثقات کی جو روایت ہے اس میں ان لوگوں کے نام نہیں بتائے گئے ان لوگوں کے نام نہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی قول کسی معروف امام کے نام سے منقول نہ ہو مجہول لوگوں کی طرف منصوب ہو کے منقول ہو تو وہ اس قول کی کمزوری کی دلیل ہوتی ہے تو یہ قول کی باغی گروہ سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی اس قول کی قائلین کے نام معلوم نہیں بعد میں کئی لوگوں نے کہا لیکن ہم بات کر رہے ہیں امام دوہیم رحمہ اللہ کے زمانے کی کہ اس زمانے تک کسی ایک بھی سننی امام کا نام کوئی نہیں بتا سکتا جس نے یہ کہا ہو کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ اس حدیث کی تشریح میں جو سب سے پہلا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ امام دوہیم رحمہ اللہ کا ہے اور وہ اہل شام کو اس کا مصداق نہیں مانتے ہیں بلکہ سختی سے تربیر کرتے ہیں تو پتا کیا چلا کہ اگر ہم اسلاف کی فہم دیکھیں تو سب سے قدیم امام یہ ملتے ہیں اور ان کا فہم یہ ہے اس کے بعد آپ آگے پڑھیں تو بخاری کے کئی شارہین نے بھی یہی بات کہی ہے یہ جو باغی گروہ والی حدیث ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتی صحابہ نہیں ہو سکتی تو ہمارے جو پرانے علماء ہیں ائمہ ہیں ہمارے جو قدیم ائمہ ہیں وہ کبھی بھی اس حدیث کا مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے تھے یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے یہ نکتہ نکالا کہ نہیں وہ امار بنیاسر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بات آئی ہے لمبی روایت ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے اس کی صحیح نہیں ہے تو اس روایت کو دیکھ کر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس سے مراد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور پھر جو الفاظ آئے ہیں سخت الفاظ اس کی تابعیل لوگوں نے کی کہ الباغیہ سے مراد یہ ہے اور جہنم کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب تابعیل شروع ہیں لیکن یہ سب بات نہیں یہ سب بات کے علماء کی باتیں ہیں اگر متقدمین ائمہ اور شارہین حدیث کی بات کریں تو ان کے یہاں اس بات کی کوئی گنجائش آپ کوئی نام یعنی پرانے علماء میں متقدمین میں آپ ایک بھی سنی امام کا نام نہیں بتا سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو حدیث امار ہے اس کے مصداق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کسی میں نہیں کہا یہ بات میں لوگوں میں شروع کرتے ہیں اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اس میں جو باغی گروہ کا ذکر ہے اور جن کا یہ وصف بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوگی اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وصف ہے جہنم کی طرف بلانے والا یہ وصف بھی بہت ساری حدیث میں خوارج کیلئے بتلایا گیا ہے اس لئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا صحابے کرام اس سے مراد نہیں ہو سکتے اس سے مراد وئی گروہ ہے جس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے خلاف بغاوت کی حتیٰ کی عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہی لوگ باغی تھے اور وہی لوگ جہنم کی طرف بلانے والے تھے اور جب علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تو یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ملے گئے تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھی اور ان کی تعداد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گروہ میں بھی ہو سکتی ہے اس سے انکار نہیں کیا سکتا یہ جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار تھے یہ منافقین تھے اور اسلام کا جھوٹا لبادہ اور لکا تھا اور یہ اپنے اندر نفاق چھپائے ہوئے اسلام کا نام لے کے کہیں بھی رہ سکتے تھے ان کا کوئی برسہ نہیں اس لئے ان کا جو گروپ تھا اسی گروپ نے امیر بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہی اس کے ذمہ دار ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا علی رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے کوئی بھی یا ان دونوں کے جو اصل ساتھی ہیں جو مسلمان ساتھی ہیں ان میں سے بھی کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ورنہ اس موضوع پر ابھی بہت ساری تفصیل کی ضرورت ہے اس زمین میں جو روایات ہیں ان روایات پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے ان کی سندوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس سسلے میں جو اہل علم کی تفسریں ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس سسلے میں جو بہت ساری روایات ہیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میں بات کو ختم کرتی ہوئے آخر میں حوالہ دوں گا حافظ علاوہ و دن یوسف رحم اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی و تاریخی حیثیت یہ جو ان کی کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے جو شخص بھی تاریخ کو پڑھ کر کسی الڈھن کا شکار ہو گیا ہو اسے یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے یہ کتاب انشاءاللہ اس کی ذہن کو صاف کر دے گی اس کتاب میں آپ جا کے کھول کے دیکھیں یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس سوال کا کسی قدر تفصیل سے جواب اور بہت ہی امدہ اور بہت ہی بہترین جواب اس کتاب کے اندر موجود ہے اسی جواب کا کسی حد تک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے لیکن اس جواب سے بھی زیادہ مفصل معلومات آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی اس لئے آپ کو مشورہ ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں یہ کتاب ضرور پڑھیں اس میں بہت ہی اچھے انداز میں شیخ رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح کیا ہے اور جو بھی غلط فہمیات ہی سب کو دور کیا ہے امید ہے کتنی باتیں آپ کے لئے کافی ہوں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہرہ اسی اور نور فرمال نے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریح شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان درے کہ آپ کا سوال مقتصر ہو کم سے کم الفاظ پر مجتمل ہو آپ کا سوال بامقصد ہو جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال السلام علیکم مان لیجئے کہ رات کے تین بجے میں ناپاک ہو گیا جنبی ہو گیا مجھے گتل جنابت کی جروعت پڑھی اور پاوس زیادہ تھنڈی کا موسم ہے اور میں سو گیا اٹھا میں ساڑھے پانچ بجے فضل کی نماز پڑھنے کے لئے تو اس میں میں نہا نہیں سکتا کیونکہ پانی بہت زیادہ تھنڈا ہے مجھے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو اس سے میں کیا میں نماز چھوڑ دوں یا تیمم یا گسل کر کر تیمم یا وضو کر کر نماز پڑھ لوں مجھے گسل کی ضرورت ہے لیکن میں گسل نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے اس حالت میں موجود بنا کے یا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں یہ ایک بھائی صاحب ہے سوال یہ ہے کہ میں رات میں اگر ناپاک ہو گیا تو اس کے بعد میں گسل نہیں کر سکتا گسل کیا تو طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے ان کی صحت خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہتے ہیں تھنڈی بہت زیادہ ہے وہ گسل نہیں کر سکتا کیسے نماز پڑھیں گے تیمم کریں یا ایسی نماز پڑھیں گے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر واقعتا معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے ایسا کوئی ڈاکٹر کا بیان ہے یعنی آپ خود ڈاکٹر نہیں آپ خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ میں نہ ہوں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی یہ اندیشہ آپ کا ہوگا تو اس کا کوئی تبار ہوگی ہاں کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ اگر رات میں نہ ہیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی تو ڈاکٹر سے تصدیق ہو اس بات کی تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ تینوں کر لیں اور نماز پڑھ لیں اور بعد میں دن میں آپ نہا لیں لیکن اگر صرف آپ کو اندیشہ ہے تو ظاہر ہے کہ صرف آپ کے اندیشے کی وجہ سے یہ بات تو نہیں کہ یہ اصفتی آپ ڈاکٹر تو نہیں ہے آپ کو اندیشہ کس بنیاد پر ہے بھئی بہت سارے دنیا میں اتنی ساری انسانیں رات کو نہ آتے کچھ نہیں ہوتا آپ کو ہو جائے گا کس بنا پر ہو جائے گا کیا کوئی میڈیکل ریپورٹ ہے آپ کے پاس کسی ڈاکٹر نے کہا ہے اگر کہا ہے تو ٹھیک آپ کا کوئی ایسا تجربہ ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا ڈاکٹر کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے آپ کا ایسا کوئی تجربہ ہے پھر آپ کو ایسا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے اور ویسے بھی اس طرح کی رخصت پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عظیمت پر آپ عمل کریں دیکھیں رخصت تو ہے اگر ہم یہ مال لیں کہ واقعتاً آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو رخصت ہے آپ جو ہے تعمیم کر کے نمائے پڑھ سکتے ہیں کوئی مثل نہیں لیکن اس سے بہتر بات کیا ہوگی کہ آدمی عظیمت پر عمل کریں عظیمت پر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو تھنڈی لگ رہی تو آپ پانی گرم کر کے نہ آسکتے ہیں اگر آپ شہر میں رہتے ہیں یا اسی جگہ رہتے ہیں جہاں لائٹ ہے اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں پانی گرم کرنے والا حالہ تو آج کے زمانے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پانی گرم کیا سکتا ہے اور اس سے نہایا جا سکتا ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر آدمی عظیمت پر عمل کرنا چاہے تو پرانے زمانے کی بنیصفت آج کے زمانے میں بڑا آسان ہے نماز پڑھنا بہت آسان ہے یہ تائم و مغیرہ پانی کی قلت یہ جو دشواری تھی وہ پرانے زمانے میں تھی آج یہ بہت ہی آسان ہو چکا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کے اپنے اندیشیں ہیں تو اس اندیشیں کو آپ نظر انداز کر دے اور اس اندیشیں کے لئے اگر کچھ تسلیح کرنا چاہتے تو گرم پانی کر کے نہانے کوئی مسئلہ نہیں ہاں اگر ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے آپ کو پر یقین ہے آپ کا ایسا تجربہ ہے آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے آپ کو اپنی عادت معلوم ہے اپنی صحت معلوم ہے آپ کی پر ایسا ریکارڈ ہے ایسا ہونے کا تو آپ رخصت میں عمل کر سکتے ہیں تحمیم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بہرحال نماز پڑھنی ہے نماز طرف نہیں کرنی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میں دلی سے ہوں اور میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی قبر دھنس جائے تو کیا اسے صحیح کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ایک بھائی صاحبہ دلی سے سوال کریں اگر کوئی قبر دھنس جائے تو صحیح کیا جا سکتا ہے قبر کا احترام ہونا چاہیے ہمارے ہیں بلا وجہ ایسا نہیں ہے کہ قبر خراب ہو گئی کھل گئی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے اندر لاش موجود ہو اس کے حصے موجود ہو اس کے بے حرمتی ہو اس لئے اس کو ڈھک دینا چاہیے صحیح بخاری کے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دفن کیا گیا تھا آپ کے آس پاس صحابے کرام کو بھی دفن کیا گیا تھا تو کسی موقع سے ایک حصہ کھل گیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو اگوٹھا تھا وہ دیکھ گیا مطلب حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اگوٹھا تھا لیکن بعد میں جب لوگوں نے دیکھا شناخت کی پہچان کی تو پہچاننے والوں نے بتایا یہ جو اگوٹھا دیکھ رہا ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے جہاں یہ بات پتا چلتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بہت سارے جو دوسرے اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں شہدہ ہوتے ہیں یا اور بھی نیک بندے ہو سکتے ہیں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے ایسے کچھ اللہ کی نیک بندے اور بھی ہوتے ہیں جن کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے جیسے کہ اس روایت سے پتا چلتا ہے تو اس روایت میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعد میں صحابہ اکرام نے اس کو ٹک کیا یعنی اس کو ڈھکا تو قبر اگر ٹوٹ جائے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کو ڈھک دینا چاہیے اس کو صحیح کر دینا چاہیے آپ نے پوچھا کیسے صحیح کریں بھئی ویسے صحیح کریں جیسے اصل اس کی حالت ہوتی ہے جہاں سے نقصان ہوا ہے جہاں کچھ دھس گیا کوئی چیز ہو گئی ہے وہاں پر آپ مٹی ڈال کے اس کو برابر کر دیں تاکہ یہ قبر پہلی جیسی نظر آئے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب میرا نام عبدالوحید خان ہے اور میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کا متعلق کرنا چاہیے یا نہیں اور میرا سوال یہ بھی ہے کہ شیخ صاحب کوئی اچھی تفسیر کا نام بتا دیجئے جس کے ریوٹی پر موجود ہو یہ عبدالوحید خان صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر ہے وہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو دیکھیں یہ تفسیر میں نے آج سے نہیں پڑھی ہے میری نظر سے یہ تفسیر نہیں گزری ہے تو چونکہ میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے اس لئے مجھے نہیں معلوم کہ یہ تفسیر کس طرح لکھی گئی ہے اور اس کے اندر کیا ہے کوئی منہجی خرابی ہے تفسیری خرابی ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے نہ اس کو پڑھ سکا ہے اور آپ کا یہ سوال ریسیو کرنے کے بعد بھی ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پورا اس کو پڑھیں جس نے بہت زیادہ اس کا مطالعہ کیا ہو اس کا ایک کثیر حصہ پڑھا ہو وہ اس کے بارے میں کوئی صحیح رائے دے سکتا ہے میں نے چونکہ یہ کتاب نہیں پڑھی ہے اس لئے میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا اور اگر تفسیر کی کتابیں پڑھنی ہے تو عربی ہی میں اتنی ساری کتابیں کی وقت نہیں مل پاتا ہے کہ اردو تفاصل کو پڑھا جائے اس لئے نہ تو ہم نے اس تفسیر کو پڑھا ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم جا کے اس تفسیر کو پڑھیں اور پڑھ کر آپ کو کوئی رائے دیں اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم وہ جو اسلاف کی تفسیریں ہیں ان کو جا کے پڑھیں گے نہ یہ کہ جو اردو کی تفسیر ہیں ان کو جا کے پڑھیں اس لئے میں اس کے بارے میں آپ کو کوئی رائے نہیں دے سکتا اور آپ نے جو یہ پوچھا ہے کہ تفسیر میں سب سے بہتر تفسیر کونسی ہے تو دیکھئے عربی تفاصیر میں سب سے بہتر تفسیر تفسیر ابن کسیر ہے یہ میری راہ ہے اور اس فن کے جو متخصصین ہیں تفسیر کے اور قرآن کے جو ماہرین ہیں آپ ان سے رابطہ کریں وہ شاید مجھ سے بہتر جواب دے سکے آپ کو لیکن میں نے جتنی تفسیریں پڑھی ہیں ان میں سب سے اچھی اور سب سے بہتر تفسیر تفسیر ابن کسیر ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تفسیر بالمحصول ہے یہ تفسیر بالمحقول نہیں بلکہ اسلاف سے جو چیزیں ملی ہیں وہ انہوں نے جمع کیا اور اسلاف میں آپ دیکھیں سب سے پہلے ان کی خوشش ہی ہوتی ہے کہ آیت کی تفسیر میں اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ درج کی جائے آپ کو ایک آیت کی تفسیر میں کئی حدیثیں ملیں گی اس کے علاوہ صحابہ اکرام کے اقوال ملیں گے اور جو متقدمین مفسرین ان کے اقوال ملیں گے تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑا مرجع ہے تفسیر میں صلف کے پہم پا احادیث کا بھی اقوال صحابہ کا بھی اور صلف کے پہم پا بھی تو یہ سب سے بہتر تفسیریں جس میں بہت کچھ جمع کر دیا گیا اگر اس کتاب کو پڑھنا ہو اس سے استفادہ کرنا ہو تو اس کا وہ نسخہ دیکھنا چاہیے جس میں روایات کی تخریج بھی ہے یعنی احادیث ان کی تخریج ہے یا بعض لوگوں نے اس کو اختصار بھی کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ اہل علم سے پوچھ سکتے ہیں یہ تفسیر کے مہاری نے کہ وہ کس پائے کا اختصار ہے اگر وہ قابل مطالعہ ہے تو اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے تو میری معلومات میں صرف یہی ایک تفسیر ہے اگر آدمی کے پاس وقت ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے باقی تفسیر تو اتنی زیادہ ہیں اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سب کا پڑھ پانا یہ بڑا مشکل ہے تو یہ تفسیر ہے امام ابن کسیر رحمہ اللہ کی صرف ایک کتاب پڑھنے اس میں بہت ساری کتابوں کا مواد آپ کو مل جاتا ہے اس لئے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ تفسیر اس کو پڑھنا چاہیے لیکن ایک آخری بات یہ کہ یہ تفسیر پڑھنے کے لئے کم سے کم علم کا وہ میار ہونا چاہیے اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے اس کی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس تفسیر کو سمجھ سکے اس سے استفادہ کر سکے اگر ایک عام آدمی ہے جس کا علمی میار بلند نہیں ہے تو اسے تو بالکل نہیں یہ کتاب پڑھنی چاہیے کیونکہ وہ سمن نہیں پائے گا اس میں روایات ہیں کون سے ہی کون ضعیف اس کی تمیز نہیں کر پائے گا نہ تو خود سے نہ اہل علم کی کتابوں کا مراجعہ کر کے ایسے ہی جو مختلف آثار ہیں ایسے آثار ان میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان میں جمع تطبیق بھی نہیں دے پائے گا ایسے ہی جو اختلافات ہیں ان میں ترجیح بھی نہیں دے پائے گا ایک عام آدمی اگر تفسیر ابن کسیر پڑھنا چاہتا ہے تو ایک وستاز ہائر کرے اچھی خاصی معقول اس کو تنخواہ دے کہ فری میں کوئی مل جائے تو اچھی بات ہے نہیں ملتا ہے پڑھنے کا شوقت اس کو پیسہ دے اور اس وستاز سے یہ تفسیر ابن کسیر پڑھے خود سے نہ پڑھے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائے گا بہت ساری چیزیں ان میں ہیں تو آپ نے اس حصے میں کتاب کا جو نام پوچھا ہے تو سب سے بہتری کتاب میرے نظر میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کے باوجود بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ اور علماء سے بھی رابطہ کریں وہ شاید آپ کو اور بھی کوئی اہم چیز بتا سکیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سابر خان بول رہا ہوں سعودی عربیہ سے میں دیوریہ کرانے والا ہوں یونڈیا کا میرا سوال ہے سیکھ صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرج نماز کے بعد کیا کیا ذکر کرتے تھے اور خصوصی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کیا کیا ذکر کرتے تھے تھوڑا آپ اجہاد کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کیا ذکر کرتے تھے صبح کیا ذکر کرتے تھے شام کیا ذکر کرتے تھے تو بنیادی طور پر آپ کے سوال میں دو باتیں آتی ہیں ایک یہ کہ نماز کے بعد کیا ذکر کیا ہیں اور دوسری یہ کہ صبح و شام کے ذکر کیا ہیں آپ نے گرچی صبح کا نام دیا ہے لیکن نماز فجر کے بعد کوئی خاص ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری معلومات میں ثابت نہیں دی نماز کے بعد کے جو ذکر ہیں وہ ذکر ہر نماز کے بعد کے ہیں چاہے فجر کی نماز ہو چاہے مغرب کی نماز ہو چاہے زہر کی ہو کوئی بھی نماز ہو نماز کے بعد کے ذکر ہیں اور ایسے ہی صبح و شام کے ذکر ہیں لیکن وہ الگ ہیں ان کا نماز کے بعد کے عذکار سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ دو چیزیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں ایک ہے نماز کے بعد کے عذکار تو نماز کے بعد کے جو عذکار ہیں وہ چاہے فجر ہو چاہے عشاء ہو چاہے مغرب ہو چاہے جو ہر نماز کے بعد وہی عذکار ہیں فجر کے بعد خصوصی ذکر ثابت نہیں ہے اور ایسے ہی جو صبح و شام کے عذکار ہیں وہ الگ نویت کے عذکار ہیں وہ صبح کے عذکار ہیں شام کے عذکار ہیں اب جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ اسکار کون کون سے ہیں تو اب نماز کے بعد کے اسکار ہم بتائیں آپ کو صبح و شام کے اسکار بتائیں تو اچھا خاصا ٹائم چاہئے اس لئے ہم آپ کے سامنے یہ دونوں اسکار تو نہیں بتا سکتے البتہ آپ کو اتنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان دونوں موضوع پر کتابیں موجود ہیں نماز کے بعد کے اسکار کیا ہیں اس پر کتاب موجود ہے اور صبح و شام کے اسکار کیا ہیں اس پر بھی کتاب موجود ہے یہ کتابیں دیکھ کے خرید کے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں یہ نہ کر سکے تو حسن المسلم ایک کتاب ہے اور اس کی تخریج ہماری طرف سے بھی ہو چکی ہے یہ کتاب آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نماز کے بعد کے عذکار بھی ملیں گے اور صبح و شام کے جو عذکار ہیں وہ بھی ملیں گے اور اس سے بھی کم وقت میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں ہماری جو ویب سائٹ ہے کفایتس.com اس میں آپ جائیں تو اس میں آپ کو ایک سیکشن ملے گا ایک زمرہ ملے گا عذکار و عدیہ کا تو اس میں آپ کو دو آرٹیکل ملے گا دو مضمون ملے گا ایک نماز کے بعد کے عذکار سے متعلق اور ایک صبح و شام کے عذکار سے متعلق اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور یہ دونوں آرٹیکل نکالیں اور آپ کو وہاں پہ وہ سارے عذکار ملیں گے جو نماز کے بعد پڑھنے ہوتے ہیں یا جو صبح و شام پڑھنے ہوتے ہیں اتنی بات انشاءاللہ آپ کے لئے کافی ہوں گی اور ہم پوری تفصیل کے ساتھ یہ سارے عذکار اور دعائیں پڑھ کر تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم بیہار بیگو سرائی سے بول رہے ہیں میرا نام محمد استعاق ہے میرا ایک سوال ہے کہ انڈیا میں جتنا بھی غیر مسلم کا تہوار ہوتا ہے اس میں جو چھٹی ہوتی ہے کام نہیں کرتے ہیں پھر بھی اس کا پیسہ دیتا ہے کیا یہ پیسہ لینا جائز ہے کی نہیں یہ ہمارے اشتیاق بھائی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ انڈیا میں جو غیر مسلم کا تہوار ہوتا ہے اس میں چھٹی ہوتی ہے تو اس چھٹی کا پیسہ لینا جائز ہے کی نہیں دیکھئے اگر آپ سرویس کر رہے ہیں تو آپ کی جو تنخواہ تے ہوتی ہے وہ ماہ کی حساب سے تے ہوتی ہے کہ ایک ماہ آپ کام کریں گے تو آپ کو یہ تنخواہ دی جائے گی اور اس میں جو چھٹیاں ہیں وہ پہلے سے تے ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آپ نے ناغہ کر دیا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے وہ پہلے سے تے ہوتی ہیں اس لئے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کام نہ کر کے تنخواہ لے رہیں بھائی وہ پہلے سے تے شدہ ہوتا ہے پہلے سے وہ چیز پلان میں ہوتی ہے وہ چیز ترتیب میں ہوتی ہے کہ آدمی اتنے دن ڈیوٹی کرے گا اتنے دن چھٹی ہے اب جیسے آپ یہ مسئلہ چھوڑ دیجئے گیر مسلم کے تہوار والا آپ کسی اسلامی ادارے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں چھٹی ہوتی ہے اور پورے ماہ کی تنخواہ ان کو ملتی ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جمعہ کی دن کام نہیں کیا پھر بھی تنخواہ لے رہا ہے حاصل میں جو تنخواہ دی جاتی وہ ماہ کی تنخواہ دی جاتی ہے اور پہلے سے یہ تے ہوتا ہے کہ اس ماہ میں اتنے دن چھٹی رہے گی تو اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہاں کام نہیں کیا اور اس کی تنخواہ لے رہا ہے یومیاں تنخائے نہیں تہے مہانہ تنخائے تہے اور اس میں چھٹی ہوگی یہ بھی تہے تو ایسے ہی اگر آپ کسی سرکاری ادارے میں سرویس کر رہے ہیں تو وہاں بھی پہلے سے تہے ہوتا ہے کہ سنڈے سنڈے چھٹی رہے گی یا ان ان مناسبات سے چھٹی رہے گی تو وہاں ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آپ تنخائے لے رہے ہیں بھئی وہ پہلے سے تہے اندرسٹڈ بات ہے وہ کہ آپ ان دنوں میں کام نہیں کریں گے اور مہانہ تنخائے آپ کو دی جائے گی اس لئے آپ خواہ مخواہی ہیں نا سوچیں کہ ہم نے کام نہیں کیا تو ہم تنخائے کیوں لے بھئی وہ چھٹی پہلے سے تہے مہانہ حساب سے آپ کو تنخائے دی جا رہی ہے اس لئے وہ تنخائے آپ لے سکتے ہیں امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شک صاحب یہ ایک کمپنی ہے وہ کہتی ہے آپ ہماری کمپنی میں انویس کریں تو ہم آپ کو پرسنٹیج پر پرافٹ دیں گے لیکن وہ پرسنٹیج جو وہ ان کو پرافٹ ہوتا ہے اس پر پرسنٹیج نہیں بلکہ جتنی ہم انویس کریں گے اس پر پرسنٹیج پر پرافٹ دیں گے مثال کے طور پر میں ایک لاکھ انویس کرتا ہوں تو مجھے دو پرسنٹیج پرافٹ دیں گے اس کو کتنا بھی بچے گا وہ ان کے پاس ہوگا لیکن مجھے میرے اماؤنٹ کے حساب سے دیا جائے گا تو کیا ان میں انویسٹ کرنا جائے یہ تھوڑا واضح کرتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں پہ انویسٹ کیا جیسے ایک لاکھ انویسٹ کیا تو دو پرسنٹ ہم کو فیس کر کے دے گا تو جو ہمارا اماؤنٹ ہے جو ہمارا انویسٹ ہے اس پہ پرسنٹس ہم کو دیا جا رہا ہے ہمارے منافع پہ نہیں یعنی اس سے جو کمائے جائے گا جس پہ جو منافع آ رہا ہے اس پہ پرسنٹس ہم کو نہیں دیا جائے گا بلکہ جو رقم ہم نے دی ہے جمع کی ہے اس پہ ہم کو پرسنٹس دیا جائے گا تو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ یہ صحیح کی نہیں ہے تو دیکھیں یہ صاف طور سے سودی معاملہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ نفع نقصان پر پرسنٹس نہیں رکھا گیا ہے بلکہ یہ اصل جو آدمی نے جمع کیا اس پہ رکھا ہے اب ظاہر سے بات ہے جو ایک لاکھ اس نے دیا ہے اس کو کیا پتا ہے کہ یہ جب ہم لگائیں گے مارکٹ میں تو فائدہ آئے گا یا نقصان ہوگا کچھ نہیں پتا ہے بلکہ یہ پیسے پہ رکھا ہے اس کا واضح مطلب یہ کہ سود لے رہا ہے اور سوال میں تو یہ بھی وزاعت نہیں ہے نا کہ یہ جو ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہے اگر یہ ڈوب گیا تو کیا ہوگا بھئی سوال سے بظاہر تو ہی جھلک کے سامنے آ رہا ہے یہ جو ایک لاکھ روپیہ دیا ہے سامنے والے نے پوری زمانت دیے یعنی ایک لاکھ پہ وہ دو پرسند دے گا اس کو اور یہ پیسہ بھی اس کے پاس محفود رہے گا یعنی اس کی گیارنٹی ہے کہ ایک لاکھ اس کو ادا کرے اگر کل کو کچھ ہو گیا کوئی نقصان ہوا تو یہ اس کا ذمہ دار ہوگا تو اگر ایسی بات ہے آپ کنفرم کر لیں خود سے آپ تے کر لیں کہ جو ایک لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے کیا ایک لاکھ روپیہ دینے والا اس بات سے سہمت ہے کہ اگر سامنے والے نے ڈیبو دیا تو میں اس کو برداشت کروں گا میں ایک روپیہ بھی اس سے طلب نہیں کروں گا کیا ایسا ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو ایک لاکھ روپیہ کا وہ ذمہ داری لیا ہے تب تو اس کے سو دونوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کیونکہ یہ اصل میں بیجنس میں شریک ہی نہیں ہے تجارت میں شریک نہیں اس نے صرف پیسہ دیا ہے جو اس کو واپس ملنا ہے تو یہ انویش نہیں ہے یہ قرض ہے کیونکہ جو ایک لاکھ روپیہ دیا یہ ایک لاکھ روپیہ اس کو واپس لینا ہے اگر سامنے والے کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھی اس سے ایک لاکھ روپیہ لینا ہے تو ایک لاکھ روپیہ بھی لے گا پلس دو پرسند بھی لے گا تو یہ سو dark نہیں ہے تو پھر آکر سو úدھ کس چیز کا نام ہے تو بہرحال بظاہر جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ یہ سودھ ہے کیونکہ پرسنٹیز نفع نقصان پر نہیں ہے بلکہ اصل اس رقم پر ہے جو دی گئی ہے اور اسی بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نفع ہی ہو نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لئے اس طرح کی جو بات تیوی ہے اس سے بظاہر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سودھ ہی معاملہ ہے اس لئے یہ درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے یہ پر یہ پروگرام ختم کریں گے اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہے تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رہے جو سوالات ویڈیو یا آوڈیو میں ہم کو محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بامقصد ہو آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں جائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں